بلا تخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں میں سرزمین کاموکی میں پہلی مطبع تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے ادارہ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اور کاموکی تحصیل اور سیٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنہ قبول فرمائے بلا تخیر تشریف لاتے ہیں مفقرعی سلام عظیب مذہبی سکالر میری مراد حضرت مولانا عطا اللہ بندیانوی صاحب آپ سرگودہ ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا عطا اللہ بندیانوی صاحب سلام عطا اللہ بندیانوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِنَّبِيِّ الْأُمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ سُمَّا صَلِعَلَيْهِ پہلی مرتبہ مولانا حبیب الرحمن سلام یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر میں آکے خوشی محسوس کر رہا ہوں ان کے ساتھ مجھے کئی جلسوں میں خطاب کرنے کا موقع بھی ملا آپ یقین کریں میں جب بھی کاموں کی سے گزرتا ہوں مولانا مرہوم مجھے بہت یاد آتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ انہوں نے مشرقین اور مبتدین کے خلاف بڑی جارحانہ جنگ لڑی تھی شہیدِ عالمِ اسلام اللہ مہ حبیب الرحمن یزدانی شہیدِ عالمِ اسلام اللہ مہ حبیب الرحمن یزدانی شہیدِ عالمِ اسلام مولا اللہ اللہ ماں احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو سامے کی حیثیت سے میں نے سرگودہ میں بہت سنائے جن خطیبوں نے مجھے متاثر کیا ان میں شاید اللہ ماں احسان کا نام سر فریش شہید علم اسلام اللہ ماں یسان الہی زہیر شہید علم اسلام اللہ ماں یسان الہی زہیر اپنی وقی کا مہمار اپنی وقی کا مہمار بانیوں کی داستہ بانیوں کی داستہ اہلِ حدیث اہلِ حدیث دربونیوں کی داستہ اہلِ حدیث شاکر دیکھو بھالا کوٹ بھالا کوٹ سیراوی روڑ مرتبی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اللہ ماں حاکروہ جنگ بھی ساہیے اللہ ماں حاکروہ جنگ بھی ساہیے اللہ ماں دعوتہ بلیار بھی ساہیے اللہ میں اللہ ماں ایسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ کی خوش قسمتی پر اس دن حیران ہوا حملہ لاہور میں ہوا علاج ریاض میں ہوا اور قبر کی جگہ جنت البقی میں جا کے اللہ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں اور بلند مقام عطاف اشتہار کو دیکھوں تو اشتہار تقاضہ کرتا ہے کہ میں عظمت صحابہ بیان کروں لیکن منتظمین کا حکم ہے کہ میں آج اللہ کی توحید بیان کروں میں اگر میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں انشاءاللہ دونوں موضوع بیان کروں میں قرآن کا طالب العلم اور میں نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑی اور گزشتہ تقریبا اٹھائیس سال سے شابان اور رمضان کے دو مہینوں میں قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی قرآن کی ایک ایک صورت میرے سامنے ایک ایک آیت میرے سامنے میں جو تجزیہ کروں گا یا تو آپ اسے مان لیں تجے نہیں مننا تے آپ قرآن پڑھ لیں اب کیا خیال ہے پڑھنا ہے یا میرے دے چھوڑنا قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں میں اور تیس پاروں میں اور چھے ہزار چھے سو سے زیادہ آیتوں میں جس مسئلے کو میرے رب نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے نا وہ مسئلہ توحید ہے میری بات سمجھا رہی آپ آشواللہ قرآن نے دوسرے موضوع بھی بیان کی انکار نہیں کرتا میں کیا قرآن نے انبیاء کی سیرتوں کا ذکر نہیں کی کیا قرآن نے امام الانبیاء کی عظمتوں کا ذکر نہیں کی یا ایوہ النبی اِنَّا ارسلنا کشاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ وَالْزُحَا وَاللَّیْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّاعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْهُولَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں میں تین چار منٹوں میں آپ کو سورة زہا پڑھا دوں توجہ آپ کریں دو قسمیں اُتھائیں میرے رب نے دن کے چڑھنے کی قسم رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے پتہ ہے یہ سورت کا بُتری تھی جب وحی بند ہو گئی تھی سترہ دنوں کے لئے اور مشرقین نے کہا تھا محمد رب محمد کو رس گیا اور کسی نے بکواس کیا شیطان آتا تھا جی اس نے آنا بند جتنے مو اتنی باتیں جتنے مو اتنی باتیں اس پریشانی کے عالم میں سورة زہا نازل ہوئی کتنی حضرت مولانا کاری محمد حنیف ربانی ساہے تشریف توجہ ہے آپ کی کب یہ سورت اتری تھی جب وحی کا سسلہ سترہ دن کے لئے بند ہو یہ جو رب قسمیں اٹھاتا ہے نا ان چیزوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہے اللہ نے دن کے چڑھنے کی رات کے چھانے کی قسم اٹھا کے اپنے نبی کو بتایا وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے کبھی وہی اترتی ہے اور کبھی وہی کا اترنا بند ہو جایا کرتا ہے اس کو بطور شہادت پیش کیا کتنی قسمیں اٹھائیں دو قسمیں اٹھا کے اللہ نے اپنے نبی سے تین وعدے کیے تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے ایک وعدہ میرے میرے پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو گی دو وعدے میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تُو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں قسمیں کتنی اٹھائیں دو وعدے کتنے کی آئندہ یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا پھر اللہ نے ماضی کے تین سان یاد دلائے اللہ نے کہا میرے پیغمبر جو وعدے کر رہا ہوں نا یہ میں نے پورے کرنے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو علم یجد کا یتیمن فعاو آپ تو یتیم تھے ہم نے نبوت کا تاج پہنایا اور چودہ طبقوں کا سردار بنا کے رکھ دیا تھے ماضی کے تین نام یاد دلائے جارے علم یجد کا یتیمن فعاو ووجد کزال لن فحد بڑا مشکل مقام ہے علماء سے پوچھو ذرا بڑا مشکل مقام زالن کا لفظ آگیا نبی پاک کے بارے میں لیکن اہل توحیز سے تعلق رکھتا ہوں مانا ایسا کروں گا آپ کو لطف آ جائے گا انشاءاللہ زلہ کا ہر جگہ مانا گمرائی کا نہیں ہوتا بہت اچھے یہ عربی زبان ہے بڑی فصی زبان ہے اپنے آگ کو گم کر دینا اپنا تشخص مدع دینا اپنا وجود کھو دینا اس پر بھی زلہ کا لفظ آتا ہے عرب کے لوگ جب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں تو عرب کے لوگ کہتے ہیں زلل ماو فی لبن میں نے عرب کی بات کی ہے تو اڈی نہیں کی تھی عرب کے لوگ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ لفظ کہتے ہیں آپ تو پاکستان میں رہنے والے پاک لوگ زلل ماو فی لبن کیا مہینہ ہوگا پانی دودھ میں گم ہو گیا پانی نے اپنا وجود مٹایا پانی نے اپنا تشخص کھو دیا پھر یہ حیران ہونے پریشان ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا رب نے کہا وَوَجَدَكَ زَالًا فَحَدًا میرے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے پریشان پھرتا تھا میں نے تجھ اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا ہے رد مصطفیٰ رد مصطفیٰ رد مصطفیٰ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا آپ تو مفلس تھے ماں باپ نے وراست میں کچھ نہیں چھوڑا تھا فَاغْنَا پھر میں نے آپ کو مستغنی کر کر کچھ علماء مانا کرتے ہیں خدیجہ سے شادی کروا کے غنی کر دی یہ بھی مانا کر میں اس کو پسند نہیں مستغنی کا مانا مستغنی کر دیا میرے پیغمبر اگر تُو آنکھے نہ میں تیرے واسطے عود پہار سونے دا بنا دے وہاں تو میرے نبی جواب میں کہتے ہیں مولا عود پہار سونے کا مجھ سے پوچھ مجھے ایک وقت کا کھانا دیا کر دوسرے وقت کا نہ دیا کر تجھ سے مانگتے ہوئے لطف آئے گا میرے یہ ہے نا مستغنی عود پہار سونے کا بنا کے پیش کیا جا رہا وہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت ہو وَبَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا آپ مفلس تھے آپ کو مستغنی کر دیا پھر بولو کتنی قسمیں وعدے کتنے ماضی کے کتنے انعام یاد دلائے آگے رب نے حکم بھی دیئے تین فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ میرے پیغمبر یتیمی ویکھیئے ہی نا یتیم کو جھڑکا نہ کر وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ سائل اور فقیر کو جھڑکا نہ کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس علماء مانا کرتے ہیں اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر کیا مطلب اگر اللہ دولت دیتی ہے نا تچنگے کپڑے پا تیرے رب کی نعمت تیرے وجود پہ کیا ہونی چاہیے اللہ نے دولت دی اچھا مکان بنا اللہ نے دولت دی اچھی گاڑی خرید اچھے کپڑے پہنے کا نام تکبر نہیں اچھے بکان بنانے کا نام تکبر نہیں اچھی گاڑی اور لینڈ کروزر میں پھرنے کا نام تکبر نہیں تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا کیا مطلب اچھے کپڑے پہن کے بنا باہر نکلے اور میلے کپڑے حقیر سمجھے تو یہ کیا بنے گا کوٹھی میں رہنے والا کچھے مکانوں میں رہنے والوں کو کیا سمجھے پھر یہ تکبر اور لینڈ کروزر میں جانے والا سات گزرتی ہوئی سزوکی کے متعلق کہے اے سابندہ نہیں جا رہی تو یہ کیا بن جائے گا وہ سزوکی کو گزرتے ہوئے دیکھے تو کہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی گاڑی عطا رب کی نعمت تیرے وجود پہ نظر آنی جائے جن سے ہم نے تفسیر پڑی انہوں نے کہا پچھے انعام ویکھو اگم مطالبہ ویکھو اتنے بڑے بڑے انعاموں کا رب نے یہ مطالبہ کرنا تھا کہ رب کی نعمت نرے وجود پہ ظاہر ہونی چاہیے نہیں انہوں نے مانا کیا نعمت رب سے مراد قرآن حدیث کا مانا بیان کر میرے پیغمبر میں نے تجھ پر اتنی نعمت اور انعام کیے ہیں اب تو بھی قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا کر مانا اممہ بن نعمت رب کا حد دیس سر ایت بی کھول 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 اے للکار للکار کر کے تو سن بڑھوانا چاہدی لگتا ہی حالان کہ میں کوئی للکار لائی نہیں میں نے تو کوئی للکار نہیں لگائی اور میری عادت بھی نہیں میں نے تو آپ کو علمی بات بتائی اور سورة زہاب کو سمجھا دی کہنا کیا چاہتا تھا قرآن نے نبیوں کی سیرتوں کو ذکر نہیں کیا بولو بولو میں آپ کو ایک کام کی بات بتانا چاہتا ہوں کیا قرآن نے میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر نہیں کیا کیا قرآن نے نماز کا ذکر نہیں کیا روزے کا زکاة کا حج کا اعتقاف کا سہری کا افتاری کا ذکر قرآن نے نہیں کیا بولو تو سیار جنت کا جہنم کا نکاح طلاق خلا دیت براست بچے کو دودھ پلانا کس حاص ذکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ماں باپ کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق کلیق کے حقوق جھوٹ نہ بولو اتھے تساؤک کئی چپ کر گئے بولو نبی قرآن میں ذکر ہوا ہے سوت لینا دینا چھوڑ دو رشوت کا کرو بار نہ کرو کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ کسی کو قطر نہ کرو زنا نہ کرو زنا لا تقرب زنا زنا دے نیڑے بھی نہ جاؤ نیڑے سمجھ رہے ہو کہ کونی سمجھ نیڑے کس مواتے زنا نہیں زنا لے رات بھی نہیں جانا یہ زنا بڑی بھی ہیائی کا کام ہے وَسَاعَ سَبِيلَ تِ بَڑی بھیڑی رَائِ سَاعَ کا مہینہ کیا ہے بری بھیڑی بھیڑی را کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں قرآن نے کہا زنا کے قریب نہ جا اے بڑی بھیڑی رائے کدائیں تیرے گھر نہ وڑ پو اے بڑی بھیڑی رائے کدائیں مڑ کے تیرے گھر نہ آجائے قرآن نے بیان کیا یا نہیں کیا کسی کا نام نہ بگاڑ غیبت نہ کرو جنت کا ذکر جہنم کا ذکر قیامت کا ذکر یہ سارے تذکر قرآن نے کی پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا ایک تذکرہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑا نہیں وہ میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ ہے قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کی عظمت بیان کی عظمت اللہ اکبر اولائقہ هم المفلحون اولائقہ هم الصادقون اولائقہ هم المتقون اولائقہ هم الراشدون اولائقہ هم المومنون حق جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوتے ہمارے دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوان یا الہدیس مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان یونیویسٹیوں میں پڑھنے والے کالجو میں پڑھنے والے یہ سے علمی یہ حوالے میں کھانگا ہو تفہر کتاب اور یہ کتاب اور یہ تاریخ اور یہ علم اور کتنیاں کتابانیں معاویہ دے بارے ہی نہیں لکھے وہ کہتے ہیں حوالے دیتا ہے کتابیں کھول کھول کے دکھاتا ہے عمر ابن لاز نے یہ کیا معاویہ نے یہ کیا بندیالوی آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دینا چاہتا ہے اسے پلے باندھ لو میں نے ہر جلسے میں پچھلے سال اس آواز کو لگائے تھی یہ آواز پھر مرزا جیہلوی نے اس پر پوری ایک تقریر کی کہ بندیالوی یوں کہتا ہے تو چلو میں قرآن سے ہی ثابت کرتا ہوں تو پھر قرآن سے ثابت کیا کیا کہ صحابہ کی تین کہتا گریہیں سورة توبہ کی آیت نمبر سو ایک سو ایک سو دو ایک سو ایک آیت کیا ہے وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ وَلَنْ نِفَاقِ یہ بھی صحابہ کی کہتا گریہ بنائی اس نے پھر کہنے لگا کچھ صحابی کلمہ پڑھنے کے بعد مرتاد بھی تو ہو گئے تھے ایک صحابی وہی لکھا کرتا تھا مکہ چلا گیا مرتاد ہو گیا اس نے کہا کوئی وائشہ ہی نہیں آتی کچھ وہ نے کھان دے سان کچھ میں آلکھ دا سان میرے نبی نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی مرنے کے بعد دفن کرتے تھے تو اس کا وجود باہر نکلا گیا زمین نے قبول نہیں کیا اسے تھوکھا دیتے ہو اس قوم کو جو صحیح علم نہیں رکھتے تھوکھا دیتے ہو صحابی کی تعریف کیا ہے کس کو صحابی کہتے ہیں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہو اور اس کی موت بھی ایمان پہ آئی ہو ظالم آدمی تو ورگل آتا ہے لوگوں کو فلان صحابی اس طرح ہو گیا تھا تو پھر قرآن کی عیتیں اس کے بارے میں بھی ہیں ایک ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں نوجوانوں اسے دل کی تختی پہ لکھو دل کی تختی پہ لکھو ستائیس ماں پا رہا ہے صورت حدید ہے آیت نمبر دس ہے یا یہ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ پڑھیں یا دوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں نہیں کہتا تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا لیں تیرے گھر میں شیع عالم کا ترجمہ اٹھا لیں پڑ تو صحیح پڑ قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے صحابہ کے دو کیٹگریہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے دو حصوں میں تقسیر کیا فرمایا لا يستوی یہ دونوں برابر نہیں دونوں برابر نہیں اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جہ نہیں ہوتے فتح مکہ کے دن تو میرا نبی فاتح بن کے آگیا اس دن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ اس بلال کا مقابلہ کیسے کرے جو کلمہ پڑھ کے تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جائے یہ دونوں برابر نہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے فرمایا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے پہلے جہاد کرنے والے اولائی کا آزم درجتان ان کے درجے پچھلوں سے کیا ہیں آزم کا مہنہ بلند ہوتا ہے آزم کا مہنہ ہوتا ہے بہت بلند ان کے درجے پچھلوں سے کیا ہیں بہت بلندے آپ میری طرف تو جو کریں گے آپ میری طرف تو جو رکھیں گے یہ دو حصوں میں تقسیم کی پھر اللہ کو پتہ تھا وہ عالم الغعب ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے لہا اے مجبوری دا ایمان سی را کوئی نہیں سی وہ کوئی نہیں سی ایمان قبول نہ کرتے تو کدھر جاتے انہوں نے یہ کہنا تھا رب نے دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آگے کہا مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا بڑا ہے لیکن کلن ایک دعا بولو یار کلن 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 تو ساں کرے کلو سمجھی بیٹھے چھوٹے کاف نہ لے یار اوہ تو آٹے کیلے کھانا لہا نہیں کلن اور سے بولو کلن وعد اللہ الحسنہ مقام تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا بڑا ہے لیکن جنت کا بادہ میں نے سب سے کر لیا ہے اللہ قمت صحابة 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 نار تکنیم نیار حق اسحر ربی نے سانے نیار حق سانے صحاب 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 یادو جونت کرو سنیت کا لبادہ اوڑ کے تنقید کرتے ہو معاویہ پر اور عمر بن العاص پر اور صحابہ پر جرد کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں جرد کرو ہمت کرو صحابی مان کے پھر تنقید کرتے ہو صحابی مان کے پھر تان کرتے ہو تم جرد کرو کہ معاویہ صحابی نہیں میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی جرد کرو صرف صحابی نہیں عمرت القضاء کے موقع پہ ساتھ ہجری میں جب میرا نبی مروے پہ بیٹھا تھا عمرہ ادا کر لیا تھا تو میرے نبی کے سر مبارک کے بال قترنے والا بھی معاویہ تھا بخاری میں لکھا ہو تو تاریخ اٹھائے پھرتا ہے تو تبری اٹھائے پھرتا ہے تو البدایہ والنہائیہ اٹھائے پھرتا ہے تو فلان محدد فلان عالم ید و صحابیت کا انکار کرو اور اگر معاویہ صحابی ہے کہوں ایک بات کہوں ایک بات اگر معاویہ صحابی ہے تو اسے اصحابی کن لجوم کے دیرے سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا نہیں نکال سکتا میں نے کہا نا ہمت کرو اور کہو صحابی نہیں اگر صحابی مانتے ہو تو میرے آقا نے کہا اصحابی کن لجوم اگر معاویہ صحابی ہے نا تو معاویہ ستارہ ہے اور پڑے لکھیں نوجوانوں بندیالوی کے اشارے کو سمجھنا میں بات پوری نہ کروں درمیان میں سمجھ جاؤ تو بڑی بڑی بات ہوگی ساری بات کروں گا تو خود بخود سمجھ آ جائے گی بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا وہ تیرے تان وہ تیری غلطیاں جو تُو گنواتا پھرتا ہے بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا مو چلانے لگ جائے سارہِ تقبیم اللہ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے تم صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُمَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُمَايَعُونَ اللَّهُ جنہوں نے درست کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کیوں علماء کرام اس میں مغیرہ بن شعبہ شامل نہیں ہے جس مغیرہ بن شعبہ کو پھونکتے رہتے ہو ان چودہ سو صحابہ میں شامل نہیں ہے اور تاریخ کی ایک روایت کو مانو تو میرے نبی کے دفن کے وقت میں یہی قبر میں ہوت رہا تھا اور جب سارے صحابہ باہر نکل آئے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا میری انگوٹھی گر گئی حضرت علی نے فرمایا جا کے اٹھا لو یہ نیچے گئے اور کہا مٹی پھینکو اور پھر باہر نکل کے کہا میں نبی پاک سے اس دنیا میں جدا ہونے والا آخری بندہ ہوں تو موس مغیرہ بن شعبہ کو بھونکتے رہتے ہو غلطیاں گنواتے رہتے ہو یہ مغیرہ بن شعبہ ان چودہ سو صحابہ میں شامل ہے جن کے مطالق قرآن نے کہا جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ید اللہ ید اللہ فوقائدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا نیچے میرے نبی کا ہاتھ کیسے سمجھاؤں یار آپ کو نیچے میرے نبی کا ہاتھ اوپر صحابہ کے ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ کاموں کی کے بازار میں جاؤ یا کسی میلے پہ جاؤ آٹھ سال کا بچہ ساتھ ہو اللہ کرے میں مثال دے ہوں تو سی سمجھ جاؤ آٹھ سال کا بچہ ساتھ ہو والے سمجھے یہ بھٹک جائے گا گم ہو جائے گا ادھر ادھر نکل جائے گا باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اپنے بیٹے آٹھ سال بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ سال چلاتا ہے اب اسے یقین ہے یہ بھٹک نہیں سکتا یہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتا جن صحابہ کا ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ میں تھا ان کے متعلق مکواس کرتے رہتے ہو نعرہ اے تکویر اللہ اللہ صحابہ 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 میرے صحابہ صحابہ میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں حضرت کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے یہ جو بزرگ ادھر بیٹھے ہیں علماء ہیں خطبہ ہیں قرآن و حدیث کے حالے میں انہ دے فیصلے بھی حالے ہونے ہیں ادھر جو علماء بیٹھے ہیں خطبہ ہیں مقررین ہیں اللہ والے ہیں انہ دے فیصلے بھی حالے ہونے ہیں علماء دیومند کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں مرنے کے بعد ہونے ہیں میرے فیصلے حالے ہونے نہیں مرنے کے بعد ہوں گے رب راضی یا نہیں راضی جنت یا نہیں جنت اور پاگل آدمی جن پہ تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیئے کر دیئے یا ہر صحابی یا ہر صحابی یا پڑی علی صحیح اسے جلی پہ لانت رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورزو عنہم پڑھو تو صحیح آد لہم جنات ذرا آدہ کے لفظ پہ تو گوھر کرو یاد آد لہم جنات تجریتا تحلنہ بلدیالوی کے اس چملے کو کتنے لوگ سرائیں گے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت و صحابہ کی تلاش تھی آد لہم جنات تجریتا تحلنہ تو ان پہ بکواس کرتا پھرتا ہے سنی کے لان کے سنیت کا لبادہ اور کے جن کے مطالق قرآن کہتا ہے اولائکہ حضب اللہ سبحان اللہ اولائکہ حضب اللہ میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے اے یار تیرے نے فوج میری ہے صحابہ رب کی فوج ہے پاکستان کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی سیاسی لوگ ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن فوج کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی کہ فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ملک سے محبت کرنے والے فوج کی سرحدوں کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جو تنقید کرے گا باغی کہلائے گا گیل میں جائے گا بندیال بھی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی واپس پلتو یار ایک موضوع میں نے بیان کر لیا ہے میں نے وعدہ کیا تھا نا میں صحابہ کی عظمت تھوڑی سی بیان کرنے صحابہ کی عظمت کا موضوع قرآن میں کوئی نہیں کتنے موضوع میں نے گن میری ہمت کیا آئی یار میں وہ موضوع گن سکتا ہوں جو قرآن نے بیان کی جو میرے ذہن میں آ رہے تھے میں نے بیان کر دیئے مسئلہ آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سرور آ جائے گا جن کے دلوں میں توحید والا گلشن لگا ہوا ہے مزہ صرف انہیں آئے گا انہیں میں ایسا پانی دے کے جاؤں گا کئی مہینے تک سر سبز رہے گا وہ گلشن توحید والا یہ سارے موضوع قرآن میں ہیں انبیاء کی سیرت نبی پاک کی عظمت صحابہ کی تعریفیں نماز روزہ حاج زکاة اتقاف سہری افطاری نکاہ طلاق خلا دیت وراست قساس جنت جہنم اخلاق آمال اور کاموکی کے لوگوں ایک سو چودہ صورتوں میں رب نے یہ سارے مضمون بیان کیے ہیں آپ سن کر حرال ہو جائیں گے کہ ایک سو چودہ صورتوں میں سے اسی صورتیں رب نے توحید کے لیے وقف کر دیگا اسی صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے لا الہ دل اسی صورتوں میں اس مسئلے کو بیان کی میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑی تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑی تھی وہاں بھچرہ ایک قسم ہے میاں والی میں چھوٹا سا وہاں ایک مرد کلندر آیا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ مولانا حسین علی کہتے ہیں انہوں نے یہ بات اپنے ایک جٹ مرید کو بتائی بالکل انپرد اس سے میری ملوکات ہوئی اس کی عمر پچانوے سال تھی یہ انیس سو پچانوے کی بات اس نے مجھے یہ بات بتائی سنیے گا علماء بھی بیٹھے تھے وہ کہتا ہے مجھے ایک دن مولانا حسین علی نے کہا شیخ عبداللہ تینک گلدہ سان میں کہا جی دسو فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیا صورتوں دے وچ جو کچھ بھی بیان کرندہ رہ بینا مقیندہ توحید دے جئی اس صورت کو جب ختم کرنے پر صورت حجر کا کیا مضمون ہے صورت حجر کا مضمون یہ ہے اب وقت ہے مان جاؤ ورنہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو پشتا ہو گئے اس وقت کا پشتانا کسی کام ہو یہ صورت حجر کا مضمون ہے اس کو بیان کی ہیں اس پر واقعات پیش کیے پہلی قوموں کے لیکن جب صورت حجر کو اللہ ختم کرنے پر آئے نہ اللہ نے فرمایا وابد ربک حتی یعطی کل صورت حجر کو ختم کرنے پر آئے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالَيَّ يُرْجَعُ الْعَمْرُ قُلُّ فَابُدْو عبادت کر تو صرف کس کی عبادت صورت کعف صورت کعف کا کیا مضمون ہے شبہات کے جواب ہے اصحابِ کعف مشکل کشاہ نہیں ہے ذل کرنین بھی کوئی مختارِ کل نہیں ہے حضرت خزر بھی آلِ ملخی یہ مضمون ہے ذلت کعف کا یہاں تو جس کے متعلق جو مرضی آپ کہہ دیں اور آپ تھوڑی سی لوگ کہہ دیں اور ہم تھوڑی سی تنقید کریں تو ہم پر فتوہ لگ جائے وہاں بھی ایک اور نے وہاں بھی یہ جب ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں اے سمجھ دیں ایسا ایڈی وڈی گال کٹی ایک عالم نے لکھا کہ ہندوستان میں دو عورتیں آپ اس میں لڑ رہی تھی اور کئی قوموں کی عورتیں جب لڑتی ہیں نا تو بڑی پاپو لر قسم کی گالیاں نکال اوہ تو آڈے سمجھانے چکے کھوڑے ایک قوم سرگودہ میں ایک عورت دوسری کہتی ہے میں تین خنزیر رن کے کھواما رن کے سمجھ دیں پکا کیا پکا میں تین خنزیر رن کے پکا ما دوسری آکھے آ جیڑی وڈی حرام دی شیست ہے اوہ اس بول دیتی ہے اوہ میں کی آکھا تو وہ سوچ کے کہتی ہے میں تین وہاں بھی رن کے کھواما اوہ سمجھے میں وہاں بھی اس تو بھی کوئی بھیڑی شیست ہے اور وہاں تو اللہ کا نام ہے اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ بِلَا عِبْز دینے والا بغیر عِبْز کے دینے والا یہ نسبت کی لگ گئے پاکستان ملک کا نام ہے پاکستانی پاکستان والا پنجاب صوبے کا نام ہے پنجابی لاہور شہر کا نام ہے لاہوری لاہور والا وحاب اللہ کا نام ہے وحابی زور سے بولو یار زور سے بولو اور راضی ہوں آپ نے بسرک اعلی حدیث تانیت بسرک اعلی حدیث میں بھی موجود ہوں میں بھی واپی ہوں اللہ مہتو اللہ صاحب کمیار دیں یار 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 تساہ اس وحابی دے الزام تے خوش نہیں یار دشمن تھا دشمن کوئی گندی گل بھی کر سکدا سی مولا صدق جامو دشمن تی زبان چون ساڑھے وستے کلوائی اللہ والے اللہ والے تے ساڑی بھا جی لاؤ بھا جی سمجھے ساڑی بھا جی لاؤ جو تسا سان ناکھیا اسا منیا تے جو اسا توان ناکھ دے وہ تساہ بھی من لوں نا کہ تم مشرق بھی ہو اور بٹی بھی ہو شرق بھی کرتے ہو بدعات بھی کرتے ہو ہم کوئی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گستاق ہیں بیعدب ہیں نبی کو نہیں مانتے ارواہ نہیں مانتے مر گیا مردود ہو بات پہ اللہ درود کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ہم جہاں سرگودہ میں پہلے رہتے تھے تو ہمارے نیچے ایک دکاندار تھا گاما ہوتا لالا او بڑا نا کبر پرست تھی گاما گاما کے دو بیٹے تھے وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اللہ دعا پترانو موائد بڑا دونوں بیٹے موائد ہیں اب گاما بھی کبر پرست ہے گامے کا باپ بھی کبر پرست ہے تو گامے کا باپ ایک دن گامے کو کہتا ہے گاما پتر میں مر گیا نا تو تو میرا کوئی دم درود کریں گا تو اپنا آپ کیتی جائیں اپنا آپ کیتی جائیں انہا پتران تیرا کوئی نہیں کرتے آپ جس کو جو کہتے رہے آپ کسی کو دستگیر کہہ دیں داتا کہہ دیں گنج بخش کہہ دیں لجپال کہہ دیں غریب نواز کہہ دیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کہہ دیں کرما والا فضلہ والا کرنیا والا بھردیا جو مرضی کہہ دیں آپ کسی کو اور آپ کا اسرار ہو کہ مانو یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہے میں نے کہا میں نے مان لیا بری شاہ لطیف بری امام بری وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے میں نے مان لیا جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں کھوٹی کون کرتا ہے شاوش کھوٹی اللہ اللہ کھوٹیاں کرنے لگو ایک کھریہ کرنے لگو اللہ ساما یحکم اللہ ساما یحکم اور کتنے برے فیصلے کرتے چنگی شاہدی نسبت اپنے معبودہ لے پاسے بھیڑی شاہدی نسبت بیٹا ہوا نا چودری کا بیٹھا ہے موچھوں کو تاؤں دیا ہوا ہے چودری یہ ایسی میدار ہے لوگ آئے مبارک ہوئے چودری جی اللہ نے بیٹھا دی وہ کہتا ہے سب بزرگوں کی نظرے کرو میں منت مانی تھی سلام مانا تھا تب ہوا ہے سات اٹھ دینا تو بچا مر گئے اب موچھے بھی نیچے اب لوگ آئے چودری جی بڑا افسوس ہویا کہتا ہے اللہ دی مرضی ہن بولنا اب بولنا بس ایک جملہ کہہ کے تھوڑی سی بات اور کروں گا ایک جملہ کہوں گا لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہوئی بولو یا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے پھر کفنا دیا جائے پھر چار پائی پہ لٹا دیا جائے پھر اسے دفنا دیا جائے پھر پڑیاں رکھ دی جائے پھر مٹی ڈال دی جائے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے پھر منڈیوں میں بکواتا ہے پھر مکہ میں پہنچاتا ہے پھر بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں لے کے آتا ہے اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں آتا ہے اس کے قدموں کی آہت کو جنت میں پہنچا کے رکھ دی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے تم نے جس کو جو لکب دے دیا نہیں لا الہ لا عالم الغیب لا مالکہ لا مختارہ لا مسجودہ الہ کا کیا مہن میں اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق ہو کوئی نہیں اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا مراد پوری کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں وہ قادر ہے قدیر ہے مقدر ہے اللہ کے بندوں اسے چھوڑ کے کہاں بھاگے جارے ہیں کن سے مانگ رہے ہیں اس قادر کو چھوڑ کے جو اتنا بڑا قادر ہے کہ چاہے نہ تو مریم کو بغیر خانوند کے بیٹا دے دیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں کوئی قانون کا پابند نہیں میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مزہرے کرتا ہوں اگلی بات مندیالوی کی پسند آئے تو کہنا توحید کے موضوع پر اچھی بات کہ گیا ہے کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مزہرے شروع کر دیتا ہوں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ اگر ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ مریض موت کے پنجے سے شکنجے سے نہیں بچ سکتا اگر وکیلوں کے بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو یہ ملزم فاسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا اور ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر دیا ہو اس عورت کی کوک سے اولاد جنم نہیں لے سکتی اللہ کہتے ہیں پھر بھی میرے دروازے سے مایوس نہ ہوا کرو میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مزہرے بے شروع کر دیا مزہرے بے شروع کر دیا مزہرے بے شروع کر دیا وہ کہتے ہیں دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہو سنوہابیان سننواستی اگر آیا ہو اگر آیا ہو یا فیس بک کے ذریعے میری تقریر اس تک پہنچے تو میں ہاتھ باندھ کے اس سے اتجا کرتا ہوں خدا کے لیے سولما پارا سورت مریم کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا خدا چل یہ پڑھا ترجمہ بھی اپنے عالم کا چل ترجمہ بھی تیرے عالم کا پڑھ تو صحیح صرف ایک رکوع پڑھا تیرا عقیدہ درست نہ ہو جائے تو جو مرضی سزا دے ایک سو بیس سال کا بورہ زکریہ ہوئی اللہ ہوا کبھ بند کمرے میں دیکھا بچی کے پاس پہ موسمیں پھل ہیں پوچھا انہا لکے حاضر انہا مکانیا ایک کسی منڈیج لبدے نہیں تیرے کل کنی آئے یا انہا زمانیا انہا دا موسم کوئی نہیں تیرے کل کنی آئے کالت ہوا من اند اللہ بچی کہنے لگی یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں بس بچی نے مات کی زکریہ کے دل میں اتر گئی مالا پتر لینڈا موسم دے میرا بھی کوئی نہیں اگر گرمیوں کے پھل سردیوں میں اس مریم کو دے سکتا ہے جوانی دا پتر بڑھا پچ میں نے بھی عطا کر دے دوں کس سے مانگ رہا ہے پیغمبر کس کا واسطہ پیش کر کے تین حضرت ابراہیم دا واسطہ تین حضرت نو دا واسطہ کسی کا تفیل وسیلہ واسطہ رب انی وحن اللہ عزم منی مالا میریا ہڈیاں کمزور ہو گیا مالا طاقتہ مگ گیا مالا میرے سردے وال چپکے ہو گئے مالا میری بیوی بانجے اتتو لنانوے سال دیئے مالا ایک بیٹے کا سوال ہے ایک بیٹے کا سوال ہے مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم علماء اکرام ذرا آپ توجہ کریں گے شکی کا محنہ محروم نہیں ہوتا شکی کا محنہ ہوتا ہے بدبخت اس کے مقابلے میں ہے سعید سعید کہتے ہیں بخت والے کو شکی کہتے ہیں بدبخت مانا میں کرتا ہے وَلَمَّكُمْ بِدْوَائِكُ بِدْوَائِكُ کی با سببیہ شکی کا محنہ بدبخت مانا یوں بنے گا مالا میں تجھ کو پکار کے بدبخت نہیں بنا میں تجھے پکار کے بدبخت نہیں بنا میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھے پکارتا ہوں بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پیتا ہے اوروں کو پکارتا ہے اللہ نے کہا یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِسْمُهُ يَحْلَامِ میرے ذکریہ کھٹ مانگیائی دامن دے مطابق مانگیائی زرف دے مطابق مانگیائی تے میں دے امنہی رحمتہ دے مطابق تو پتر منگیا میں پتر بھی دے سا آسمانہ تو نہ رکھ کے دے سا بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پینا دوں شاہر رب العالمی شاہر رب العالمی بندے دی عمر ایک سو بیس سال ہوئے ہڈیاں دی رہ سمک گئی ہوئے شاوت ختم ہو گئی ہوئے بیوی دی عمر نینانوے سال ہوئے او تو بیوی بانج ہوئے اس ایک سووی سال دے بڑھے نو اللہ آکھے تین پتر دے سان اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں حضرت ذکریہ جواں میں کیا کہتے ہیں انہا یکون علی غلام مولا پتر کنیے یہ فرق ہے عابد میں اور معبود میں یہ فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں یہ فرق ہے مملوق میں اور مالک میں یہ فرق ہے مرزوق میں اور رازق میں وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے یہ کہتا ہے کنیے فرق بیکھو وہ کہتا ہے دیں گے یہ کہتا ہے انہ پتر کنیے کالا قضالک کالا قضالک کاف تشبیح کا ہے کاف تشبیح کا ہے مانا کریں اسی طرح قضالک کا مانا کیا کریں اسی طرح پھر جہاں اسی طرح ہو تو بتانا پڑتا ہے جس طرح ایک کم انہی ہو گیا جنہی وہ ہو گیا تو یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بڑھائیں تم ہی تھے دنیے تھے کوئی تو بھی تو نہیں تھا دنیے تین نہیں بڑھا لیا علماء کرام ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کاف تشبیح کا نہیں ہے کاف لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی تو ان کو سمجھ آئی کے نہیں میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ ہون سمجھ آئے کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے حضرت زکریہ کہتے ہیں پتر کینگے میں جوانی چڑھاں گا پتر کینگے میں تو ہی شادی کریں گا فرمایا کذالک تیری عمر اکسو بیس سالوں میں ہڈیاں دی رس مگ گئی ہوئے سردے وال کتے ہو میں بیوی ننانوے سال دی ہوئے ادو بیوی بانج ہوئے پھر پتر دے بیئے ایو دا سادہ کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے کالا کذالک یوں ہی پھر میں دوسرے طبقے کے اپنے بھائیوں سے کہوں گا میں تو انہیں بھائی کہوں گا کوئی دشمنی نہیں جو دائی ہوتا ہے نا دائی میں دائی ہوں دائی کی پینی وصف یہ ہونی چاہیے اس کے دل میں سامین کے لیے شفقت کا جذبہ موجود زیج کرنا نہیں ہٹ کرنا نہیں فتوے لگانا نہیں بزرگوں کے نام بگاڑنا نہیں یہ مسلط بڑی مقدس مسلط جس مسلط پہ ہم کھڑے ہیں وہ گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا اس کی مسلط پہ بیٹھ کے اگر خطیب گالیاں نکال دے خطیب نہیں ہے وہ اس نوے کم چھوڑ کے چھولے ہم دی ریڑی لانی جائے کوئی اور کم کم یہ کرنا ہے تو اس کے تقدس کا خیال دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے خدا کے لیے صورت مریم کا پہلا رکوع پڑھ خدا کے لیے اب حضرت زکریہ کو یقین ہو گیا وہ پتر تے ہونا ہی ہونا یقین ہو گیا تو حضرت زکریہ کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تدس جہاں پتر آنا لہ ہوئے تو میں نے بھی پتہ لگے بھائی ان پتر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیوی گھر کے سین میں ہے بیوی گھر کے کمرے میں ہے بیوی ایک چار پائی پر ہے اور زندہ پیغمبر کو بیٹے کے آنے کا پتہ کوئی نہیں جو نشانیاں پوچھتا پھرتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا اور جو عالم الغیب ہو وہ نشانیاں پوچھا مولا کوئی نشانی دس اللہ نہیں بڑی نشانی دس مضیعہ اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا تین دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں آپ ذکر کریں گے تسبیحات تکبیرات تحلیلات تحمیدات سب کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکمر سب کریں گے دنیاوی کلام نہیں کریں گے جدہ زبان بند ہوئے نہ دنیاوی کلام تو سمجھیں بھے تین دن نے جو پتر آنالہ اللہ نے فرمایا جس دی اپنی زبان اپنے اختیارچ نہ ہوئے میں چاہما تے بولن دیما میں نہ چاہما تے بولن بھی نہ دیما او حاجت روا تے مشکل کشاہ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے تو میں گزارش کرتا ہوں غازی اسلام حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے حضرت بندیابی صاحب کو یہ شیلڈ دیں جامعہ کی طرف سے یہ شیلڈ بطور گفت ہے حضرت بندیابی صاحب کو ایک منہ آپ ٹھہری آپ ٹھہری شاہد حفظہ پڑھاؤ تو اب حضرت بندیابی صاحب سے گزارش آئے کہ حضرت عربانی صاحب کو اپنے دست مبارک سے ان کو بھی پیش کیجئے اب آپ تشریف رکھیں میں گزارش کرتا ہوں یہ چھوٹا سا گفت ہے طور جامعہ کی طرف سے میں گزارش کرتا ہوں غازی اسلام حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی صاحب سے کہ سب زیادہ حضرت حافظ انعام و رحمان یزدانی صاحب کو اپنے دست مبارک سے یہ شیل پیش کریں تو میں گزارش کرتا ہوں حضرت عربانی صاحب سے امیر تحسین حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب کو بھی یہ گفت پیش کریں تشریف رکھیں اب لگے آت کام مکمل ہو جانے چاہیے مرکی آلیں مجھے ہیں دیتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں حضرت قاری القرآن خصیح اللسان قاری محمد بنیعبین عابی صاحب سے کہ وہ حضرت بندیالوی صاحب سے اپنی شیل بسوط کریں اب گزارش کرتا ہوں میں ممبر امن کموٹی کمیٹی سیٹی کاموں کی سرکل کاموں کی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا شیل بسوط کریں وہ ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں حضرت مولانا حفظ عطیق و رمان طاہر صاحب امیر تحسین حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو شیل بس کریں آئیے ہوں گی ہے شیخ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا آنا قبول فرمائے ہمارے جتنے بھی محسس مہمانانے گرامی آئے ہیں سب کے ہمتہ دل سے شکر گزار ہیں